اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بانڈ ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل آج 11 دسمبر 2021 ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اٹلی سے تازہ ترین خبریں لے کر اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں آپ سے گزارش ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ لیں چینل میں جو بھائی نئے آئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو دوستو اٹلی میں 2022 میں بڑی چینجز متوقع ہیں جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی تھی اور اب ایک دفعہ پھر سے کچھ نئی انفارمیشن سامنے آ رہی ہے جس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جنوری 2022 سے جو اٹلی میں بلز ہیں بجلی اور گیس وغیرہ کے ان میں اضافہ ہونے جا رہا ہے جو بجلی کا بل ہوگا اس میں 29.8 فیصد اضافہ جبکہ گیس کے بل میں جنوری 2022 سے 14.4 فیصد اضافہ ہوگا اس حوالے سے جو وجہ بتائی جا رہی ہے اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر ریٹس میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اٹلی میں بھی بجلی اور گیس کے بلوں میں کافی زیادہ اضافہ ہو جائے گا جبکہ دوسری جانب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اطالوی حکومت کی طرف سے فنڈز بھی بڑی تداد میں ریلیز کیے جا رہے ہیں جو کہ 3.8 بلین یورو کی رقم بتائی گئی ہے تاکہ جو کمپنیاں یہ چیزیں مہیا کر رہی ہیں ان کو اس حوالے سے تھوڑی راحت مل سکے تاکہ اٹلی میں جو عام عوام ہیں ان پر بلز کا اتنا زیادہ لوڈ نہ پڑے لیکن اس معاملے کو جو ڈیل کرتے ہیں یعنی کہ بجلی اور گیس کے اداروں کے جو عودے دران ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو مزید فنڈز جاری کرنے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ راحت مل سکے اس کے علاوہ اپنی اگلی اپ ڈیٹ جو آ رہی ہے وہ یورپی میڈیکل اجنسی کی جانب سے ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کووڈ کی دو ڈوزز لگوائی ہوئی ہیں اگر وہ تین ماہ بعد تیسری کووڈ کی ڈوز لگواتے ہیں تو بھی صحت پر اتنا زیادہ اثر نہیں ہوگا اور یہ سیف پروسیس ہوگا اس کے ساتھ ہی اپنی اگلی نیوز اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ اٹلی میں اطالوی ہیلتھ منسٹر کی طرف سے ایک نئے آرڈیننس کو دستخط کر دیا گیا ہے یہ آرڈیننس اٹلی کلبریہ کے لیے دستخط کیا گیا ہے جس میں وہاں پر رہنے والوں کے لیے گوڈ نیوز تو نہیں کہہ سکتے بلکہ بیڈ نیوز ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے سوموار یعنی کہ تیرہ دسمبر سے کلبریہ جو ہے اور اب جو بھی ییلو زون میں رسٹکشنز ہوتی ہیں وہ سوموار سے کلبریہ میں رہنے والوں کو فالو کرنی ہوں گی اس کے علاوہ لومبردیا سٹیٹ فل حال سفیز زون میں ہی رہے گا اگلے ہفتے تک لیکن بتایا جا رہا ہے کہ نیوز سے پہلے پہلے اٹلی میں بہت سی سٹیٹس ییلو زون میں جا سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو اپنی اگلی اپ ڈیٹ اٹلی کے پڑوسی ملک انگلینڈ یعنی کے یوکے سے آ رہی ہے تو دوستو تازہ ترین نیوز کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ انگلینڈ میں ایک ہی دن میں نیا اٹھاون ہزار کیس سامنے آیا ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی اٹلی کی بات کریں تو اٹلی میں بھی کافی زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں جو کہ بیس ہزار چار سو ستانوے کیس سامنے آئے ہیں جبکہ مرنے والوں کی تعداد بھی کافی زیادہ رہی جو کہ ایک سو اٹھارہ بتائی جا رہی ہے جبکہ گیارہ ہزار سات سو ستتر لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی اگلی اپ ڈیٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ اٹلی میں نیا سرکولر جاری ہوا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے جن بچوں کی عمر پانچ سال سے گیارہ سال ہے ان بچوں پر سولہ دسمبر دوہزار اکیس سے ویکسینیشن جو ہے شروع کر دی جائے گی دو ویکسین بچوں کو لگائیں جائیں گی پہلے ایک ویکسین کی دوز دی جائے گی اور پھر اکیس دن کے بعد دوسری ویکسین کی دوز دی جائے گی بتایا جا رہا ہے کہ اٹلی کو بچوں کو ویکسین لگانے کے لیے تقریباً تین اشارہ چھے ملین ڈوزز کی ضرورت ہوگی یعنی کہ جن بچوں کی عمر پانچ سے گیارہ سال کے درمیان ہے تو دوستو آپ خیال رہے کہ اٹلی میں اب نیشنل لیول پر بچوں کو ویکسین لگانا شروع ہو جائے گی سولہ دسمبر دوہزار اکیس سے خیال رہے کہ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ویکسین بلکل سیف ہے اس لئے والدین اس سے متعلق بلکل بھی پریشان نہ ہوں خیال رہے کہ امریکہ میں اس سے پہلے تین اشارہ تین ملین یعنی کہ تیس لاکھ بچوں پر یہ ویکسینیشن ہو چکی ہے اور وہ بلکل سیف ہیں اس کے ساتھ دوستو ایک اور اپ ڈیٹ بھی آ رہی ہے سپر گرین پاس کو لے کر جس میں بتایا گیا ہے کہ کام کے لیے جاتے ہیں وہاں پر بھی سپر گرین پاس کی ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی جبکہ سپر گرین پاس کو صرف انہی جگہوں پر ہی شو کروانا ہوگا جہاں پر حکومت کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ سپر گرین پاس ہونے کی صورت میں ہی انٹری کرنی ہے کافی دوست اس سے متعلق پوچھ رہے تھے تو اس لئے یہ بتانا مناسب سمجھا خیال رہے کہ کام پر جانے کے لیے آپ بیسک گرین پاس کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو آپ لوگ کے ساتھ ایک اور بڑی گوڈ نیوز کو شیئر کر دیں جو کہ اٹلی میں 18 دسمبر سے شروع ہو رہی ہے تو دوستو اگر آپ اٹلی سے فرانس کے شہر پیریس میں جانا چاہتے ہیں تو اب آپ فریچہ روسہ کے ذریعے جا سکتے ہیں خیال رہے دوستو یہ جو فریچہ روسہ ہے یہ ایک ہائی سپیڈ ٹرین ہے جو کہ اٹلی میلان سے فرانس پیریس اور پیریس سے میلان چھے سے سات گھنٹوں میں پہنچائے گی اب دوستو آپ کے ساتھ بڑی خوشخبری کی نیوز اپ ڈیٹ کو شیئر کرتے ہیں جو کہ اٹلی سمیت یورپ بھر کے ورکرز کے لیے بڑی خوشخبری کی نیوز ہے جیسا کہ دوستو آپ سب کو معلوم ہے کہ مجودہ جو وقت چل رہا ہے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا وقت ہے اور اٹلی سمیت یورپ میں بلکہ پوری دنیا میں جو ڈیلیوری کا شعبہ ہے دن بہ دن پھیلتا جا رہا ہے اور اب اس حوالے سے یورپی کمیشن کی جانب سے یورپ بھر کے ورکرز کے لیے ایک مساودہ پیش کیا گیا ہے جس میں چھوٹے لیول یعنی کہ فیکٹری ورکرز دیاری دار ورکرز اور ڈیلیوری کا کام کرنے والوں سے متعلق بڑا فیصلہ کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان ورکرز سے کام تو لیا جاتا ہے لیکن ان کو اجرت بہت کم ملتی ہے جو نیا مساودہ یورپی کمیشن کی جانب سے ان ورکرز کے لیے تیار کیا گیا ہے جس سے تہہ کیا جا سکے گا کہ کون سا پلیٹ فارم ان ورکرز کے زمرے میں آتا ہے اور ان کے کام کے اوقات اور تنخواہوں کو مد نظر رکھا گیا ہے جس سے پورے یورپ میں چھوٹے لیول پر کام کرنے والوں کو آئندہ دوہزار بائیس میں ایک بیسک تنخواہ کے ساتھ اور مزید حقوق بھی ملیں گے اور بتایا جا رہا ہے کہ پورے یورپ میں تقریباً اکتالیس ملین ایسے ورکرز کا سٹیٹس بھی تبدیل کیا جائے گا جیسا کہ دوستو آپ لوگ کے ساتھ اپنی گزشتہ ویڈیو میں اپ ڈیٹ اور نیوز شیئر کی تھی کہ جنوری دوہزار بائیس سے جرمنی میں ایک ورکرز کو ایک گھنٹے کا بارہ یورو ملے گا اسی طرح اب پورے یورپ میں چھوٹے لیول کے ورکرز کے لیے بھی یہ مسفدہ یورپی کمیشن کی جانب سے پیش کر دیا گیا ہے جس سے اٹلیس میت پورے یورپ میں کام کرنے والے ورکرز کو بڑا فائدہ ملنے والا ہے جو کہ ایک بڑی گوڈ نیوز ہے اس کے ساتھ ہی دوستو آپ لوگ کے ساتھ امیگریشن سے متعلق بھی اپ ڈیٹ شیئر کر دیں کیونکہ کافی سارے دوستوں کی جانب سے امیگریشن کا پوچھا جاتا ہے تو دوستو فیل حال ابھی تک امیگریشن سے متعلق حکومت کی طرف سے کوئی نئی اپ ڈیٹ تو نہیں آئی لیکن ہو سکتا ہے کہ حکومت پچیس دسمبر کو ہی امیگریشن دوہزار بائس کا اعلان کر دے اس کے ساتھ ہی ٹریول سے متعلق جو نئی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو جیسا کہ دوستو آپ سب کو معلوم ہے کہ نیک کوویڈ ویرینٹ نے ایک بار پھر سے دنیا بر میں کلبلی مچا دی ہے جس کی وجہ سے کافی ممالک ایک بار پھر سے انٹرنیشنل ٹریول کو لے کر بین کر رہے ہیں اٹلی کی بات کریں تو اٹلی نے ابھی تک افریقی ممالک پر بین لگایا ہوا ہے جبکہ انڈیا اور پاکستان میں بھی اپنے اومیکرون وائرس کے کیسز سامنے آئے ہیں جس سے آنے والے ویک میں اٹلی بھی اپنی ٹریول لسٹ میں تبدیلی کر سکتا ہے خیال رہے کہ انڈیا سے صرف سپیشل فلائٹس ہی کام کر رہی ہیں نارمل انٹرنیشنل فلائٹس پر ابھی بھی پبندی آئید ہے تو دوستو یہ کچھ اہم ترین خبریں تھی جن کو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھا ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میرز بان ڈی جے کو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ